لمبی بیماری کے بعد ندن ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ بیتے چھ مہینے سے سنگاپور میں ان کا علاج چل رہا تھا کٹنے کی بیماری سے گرزت تھے لیکن آج یہ دکھت آئی ہے کہ دکھت خبر آئی جس میں سنگاپور میں علاج کے دوران امر سنگھ کا ندن ہو گیا چو سٹھ سال کی عمر میں انہوں نے انتیم ساسلی ڈیڑھ مہینے سے امر سنگھ کو آئی سیو میں رکھا گیا تھا اور لگاتار ان کی حالت نازک ہونے کی خبریں آ رہی تھی اور اب وہ دکھت خبر آئی کہ امر سنگھ ہمارے آپ کے بیچ نہیں ہے راج سوا سانسد امر سنگھ کا سنگاپور میں علاج کے دوران ندھن ہو گیا لمبے سمجھ سے بیمار چل رہے تھے سنگاپور میں ان کا علاج چل رہا تھا چو سٹھ سال کی عمرے انہوں نے انتیم ساسلی لیکن جو سواست کو لے کر جانکاریاں مل رہی تھی وہ بیتے ڈیڑھ مہینے سے اچھی خبر ان کی صحت کو لے کر نہیں آ رہی تھی ڈیڑھ مہینے سے آئی سیو میں بھرتی تھے کل ایک خبر آئی تھی سنگاپور سے کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور اس کے بعد چنتائیں بڑھ گئی تھی ڈاکٹر سالہ کی کوشش لگاتار کر رہے تھے کہ بہتر استطیق کی جا سکے لیکن آج علاج کے دوران لگ بک شام کو ساڑھے چار بجے امر سنگھ کا ندھن ہو گیا لمبے سمجھ سے بیمار چل رہے تھے کڈنی سے سمبندھت بیماری تھی آپ کو بتا دیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ان کا ہو چکا تھا سنگاپور میں ہوا تھا اور سنگاپور ایک بار پھر سے وہ علاج کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر لمبی بیماری کے بعد امر سنگھ کا ندھن ہو گیا اور سنگاپور میں علاج کے دوران ہی بھارت کی راجنیتی پر کچھ ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیے تھے اور آخری دور میں جس طریقے سے امر سنگھ اور بچن پریوار کے بیچ تلکیاں کچھ آئی تھی اس کو لے کر بھی سنگاپور کے اسپطال سے ہی امر سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کر کے بچن پریوار سے مافی بھی ماغی تھی لیکن اس کے بعد سے لگاتار ان کی صحت بگرتی چلی جا رہی تھی ڈیڑھ مہینے سے وہ آئی سیو میں بھرتی تھے اور آج ان کا علاج کے دوران ندھن ہو گیا تو چھے مہینے سے سنگاپور میں امر سنگھ تھے لیکن علاج کے دوران ان کا ندھن ہو گیا دو ہزار سولہ میں راج سوہ سانساز اتر پردیش میں بنائے گئے تھے حالانکہ سوطنتر امیدوار کے طور پر انہیں راج سوہ بھیجا گیا لیکن سماج وادی پارٹی کا سمرتن انہیں تھا اور امر سنگھ کے ہم پوری راجنیتک یاترہ کی بات کریں راجنیتک جیون یاترہ کی بات کریں تو پہلی بار انیس سو چھیانبے میں ان کو راج سوہ کے سانساز چنا گیا اس کے بعد پھر ان کا جو کاروان تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا امر سنگھ کا جنم آزمگڑ میں ہوا تھا آزمگڑ کا جنم ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں راجنیتک پاری کی تو شروعات انہوں نے کولکاتا سے کی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کس طریقے سے وہ بھارتی راجنیتی کا کیندر بن گئے یہ سب کے سامنے ہے ستائیس جنوری انیس سو چھپن کو جنم ہوا تھا بڑا چہرہ تھی راجنیتی کا بھارت میں اور امر سنگھ کے اردگرد کس طریقے سے راجنیتی گھومی ستہ کے کیندر بھی کس طریقے سے وہ رہے وہی کہانی آج یاد کی جا رہی ہیں انیس سو ستاسی میں پنگجہ کماری سنگھ سے بیوا ہوا سماجوادی پارٹی کے بڑے نتاؤں میں سے ایک رہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک دور یہ بھی آیا کہ ملائم سنگھ یادو کی مکہ منتری رہتے ہوئے مانا جاتا تھا کہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو امر سنگھ چاہتے ہیں بھلے ہی مکہ منتری ملائم سنگھ یادو رہے لیکن پورا جو دماغ ہوتا تھا امر سنگھ کا ہوتا تھا چھ جنوری دوہزار دس کو سبا کے سبھی پدوں سے انہوں نے تیاغ پتر دیا کافی وہ بھی ایک تلکی والا دور تھا لیکن دوہزار سولہ میں پھر سے ایک بار انہوں نے واپسی کی سبا کے کوٹے سے ہی انہیں راج سبا بھیجا گیا حالانکہ سبا کا کوٹہ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر ہو گئے سماج وادی پارٹی نے انہیں راج سبا کے لیے سمرتن کیا تھا دوہ فروری دوہزار دس کو سفا سے نشکاسد کر دیا گیا تھا چھ فروری کو انہوں نے سبھی پدوں سے تیاغ پتر دے دیا پھر کچھ لگ بھگ دوہزار دس سے لے کر دوہزار گیارہ تک انہوں کو نیایی خیراست میں رہنا پڑا دوہزار گیارہ میں راشتری یہ لوک منچ کی انہوں نے شروعات کی جس طریقے سے ان کی مخر راج نیتی تھی کبھی سیاست میں وہ پچھ لگو کسی کے نہیں بنے جیسا کی کانگریس نیتا اکھلیش پرتاب سنگھ نے ای بی پی گنگا سے کہا کہ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ راج نیتی میں پچھ لگو کبھی وہ نہیں رہے انہیں یہ پتا تھا کہ کون سی نس کس وقت دبانی ہے کہ راج نیتی کے اگوا ہم بنے رہیں گے اور یہی تمام خوبیاں تھیں امر سنگھ کا سفر نامہ بیہت سنہرہ 2011 میں کچھ سمیت نائک حراسط میں بیتا اس کے بعد راشتری لوک منچ کا آگاز انہوں نے کیا ایک الگ دھارہ بنائی انہوں نے 2014 میں راشتری لوگ دل میں شامل ہوئے لیکن 2016 میں پھر سے ان کی سماج وادی پارٹی کے ذریعے مدد سے وہ راج سبھا پہنچے ابھناؤ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ابھناؤ جس طریقے سے امر سنگھ اور ان کے ویکتیت کو ان کے راج نیتیت راج نیتیت جو چیوان اس کو یاد کیا جاتا ہے ویرے شپانڈے جوڑے تھے انہوں نے یاد کیا کہ 2013 میں ہی انہوں نے یہ اپنے راج نیتیتک آقلن سے بتا دیا تھا کہ نریندر موڈی میں وہ سارے گنہ ہیں جو ایک پردان منتری کے اندر ہونے چاہیے سیاسی آقلن ان کا بہت اچھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ منتری تو ملائیم سنگھ یادو تھے لیکن فیصلہ امر سنگھ کا ہوتا تھا دیکھیں بلکل اوڈیش ہم وہی کہہ رہے تھے کہ پاور سنٹر تب امر سنگھ ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے نیتا جو ملائیم سنگھ کے بے حد قریبی تھے انہیں بھی ملائیم سنگھ سے ملنے کے لیے اپوائنمنٹ امر سنگھ سے لینا پڑتا تھا یہ اس سے تھی آ گئی تھی اور جو بات آپ نے کہی کہ کس طریقے سے دیکھیں امر سنگھ کا ایک ایسا وقتی تھا بے دھڑک بے جھجک جو بولنا ہے وہ بولیں گے اور انہیں پتا تھا کہ کیا نیوز ویلیو بنے گی ان کو یہ ہمیشہ پتا رہتا تھا اور اسی لیے وہ جب بھی کچھ بولتے تھے تو وہ ضرور سرکیاں بنتی تھی خبروں میں وہ آ جاتے تھے اور چاہے انڈرسٹلسٹ ہوں فلم سٹار ہوں سبھی چاہے پولیٹیشنز ہوں ان کے بیچ وہ ایک بریج کا کام کرتے تھے ایک سیتو کا کام کرتے تھے ہم نے اتر پدیش میں دیکھا لکھنو میں دیکھا بہت سارے ایسے کارکرم ہوئے جہاں پر امر سنگھ نے ایک ایسی بھومی کا نبھائی کہ اس وقت وہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی تھیں تو کیسے ان ساری چیزوں کو کرنا ہے امر سنگھ کو یہ کبھی کسی نے بتایا نہیں وہ خود ان چیزوں کو ایسے ایرنج کر دیتے تھے سرکار کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا آگے چیزیں کرنا بلکل اور اگر ہم بات کریں امر سنگھ کی تو بھلے ہی دوہزار سولہ میں جس طریقے سے راجنیتی میں انٹری ہوئی راجصبہ کے سانسد بنے پر جو ان کا مکھر چہرہ تھا جو مکھر راجنیتک دھار ہوتی تھی کبھی کم نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں امر سنگھ نے آزم خان کے خلاب افائیار درج کروانی چاہیے اور جب افائیار درج نہیں ہوئی تو انہوں نے دلی سے لے کر لکھنہو تک کی یادترہ نکال دی اور اس کو نام دیا آزم خان افائیار یادترہ اس دور میں میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے مکھمنتری یوگی عادت تنات بہت اچھے ہیں سلجے ہوئے وقتی ہیں لیکن یو پی پولیس ایسی ہے کہ وہ ان کی بدنامی آگے کو کرا دے گی اور کانپور میں جو ہوا امر سنگھ کی بھوشیوانی دو سال بعد ستے ہو گئی دیکھیں بلکل آزم خان کے خلاف تو مکھر ہی رہتے تھے امر سنگھ ہمیشہ انہوں نے کہیں چیزیں جو انہیں پسند نہیں تھی وہ بلکل صاف طور پر بول دیتے تھے اور وہی وجہ تھی کہ ایک بار جب آزم خان الگ ہوئے پارٹی سے چھوڑ کے گئے تو امر سنگھ کو انہوں نے ذمہ دار ٹھر آیا تو آدعوت اسی طرح سے چلتی رہی ویرش پانڈے جی بھی ہیں ان سے جانیں گے امر سنگھ کا نیدن ہو گیا امر سنگھ جب راجنیت میں سکری تھے اور انیس سو چھانبے جب ملائم سنگھ سے وہ پلین میں ملے تھے اور اس کے بعد سے وہ جب سماجوادی پارٹی کو جوائن کیا انہوں نے پندرہ سال انہوں نے اتر پردیش پر راج کیا ہے بھارتی راجنیت پر راج کیا ہے اور سماجوادی پارٹی پر راج کیا ہے اکھلیش یادو سمیت پورا پریوار ان کو انکل کہتا ہے آج بھی کہتا رہا ہے اور سیوپال تو انہیں بڑے بھائی کہتے رہے ہیں سفہ سانساد ایشٹی حسن صاحب جڑ گئے ہیں ایشٹی حسن صاحب امر سنگھ جی کے نیدھن کے دکھت خبر آ رہی ہے کس طریقے سے آپ یاد کرتے ہیں ان کو دیکھئے بہت دکھت سامچار ہیں انڈیا کی ہندوستان کی رائنیتی کا ایک بڑا نفصان ہے ابھی آپ کے ذریعے یہ دکھت سامچار ملا سماجوادی پارٹی اور سماجوادی لوگ سب اس سے بہت زیادہ دکھی ہیں بلکل ایشٹی حسن صاحب چونکہ سماجوادی پارٹی سے وہ جڑے رہے لمبے وقت تک آپ کی کوئی ان سے جڑی کوئی یاد آپ کی کبھی ان سے کوئی ملاقات ہوئی کس طریقے سے ویکٹر تنکا رہا نہیں ایشٹی کوئی خاص تو نہیں رہی لیکن پارٹی کے بڑے نیتہ تھے اکثر بات ہوتی تھی ان سے اور پارٹی کے دیشہ دیش وہ دیا کرتے تھے بلکل ایشٹی حسن صاحب یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ایک وقت تھا جب پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے امر سنگھ یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری ملائم جی سے ملاقات کروا دیجئے پھر ایسا کیا کرشمائی وقت تو تھا کہ دور اتنی تیجی سے بدلا کہ انہی بڑے بڑے نیتاؤں کو امر سنگھ کی صدارت میں کام کرنا پڑا جن ملائم سنگھ سے ملنے کے لیے امر سنگھ کبھی دوسروں سے سورس لگواتے تھے ملائم انہی کے فیدہ ہو گئے رائی نیتی کا کچھ پتا نہیں رہتا کون کس وقت کتنا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہمارے سنگھ صاحب میں وہ گھرس تھے رائی نیتی کے پارٹی کو بڑھا دینے کی انہوں نے کام بھی کرے بارحال ان کی نظن سے ہم سب کو تک ہے شکریہ حسن صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تو لوگ سوا سانسان دیشتی حسن ہمارے ساتھ جڑے تھے انہوں کا کہنا ہے کہ رائی نیتی میں تمام بدلاغ ہوتے رہتے لیکن ان بدلاغوں کے بیش امر سنگھ نے جو استھان بنایا تھا وہ ایک بہت بڑی شتی بھارتی رائی نیتی کی انہوں کا ایک بار پھر سے آپ کا رکھ کریں گے جس طریقے سے تمام لوگ یاد کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ امر سنگھ کا جانا ایک بہت بڑا دھکا دے گیا سیاست کو سیاستدانوں کو دیکھیں بلکل بہت بڑا دھکا ایک سونہ پن آ گیا ہے اور وہی بات ویریش جی بھی کہہ رہے تھے انہی سے بات کریں گے پہلے ابھی بینی پساد ورمہ وہ بھی سماجوادی پارٹی کے راج سبہ سرستے ان کا نیدن ہو گیا اب امر سنگھ کا نیدن ہو گیا دونوں کہیں نہ کہیں ایک وقت تھا بینی پساد ورمہ بہت قریبی ملائم سنگھ کے لیکن جب امر سنگھ آئے تو امر سنگھ ہی ملائم سنگھ کے ایک طریقے سے ہم کے تو آیا ہو گیا شیڈو ہو انیس سو چھانبے میں امر سنگھ کے آنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ سماجوادی پارٹی مطلب ملائم سنگھ اور امر سنگھ ایک زمانہ تھا کلیان سنگھ اور کلراج مشرا کی جوڑی تھی اتر پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی میں اسی طریقے سے امر سنگھ اور ملائم سنگھ بینی پرساد ورمہ موہن سنگھ جنیشور مشرا کپیل دیو سنگھ بینی پرساد ورمہ بینی پرساد ورمہ تمام آپ نام لے لیجئے امر آزم خان اور جتنے سنستھاپک سماجوادی پارٹی کے سدس سے تھے مہا سچیو تھے جو بھی ہوں امر سنگھ کے آنے کے بعد سب دھومل پڑ گئے اور یہی ایک مرتبور بات ہے یہی بکاتی ہے کہ امر سنگھ کتنا بڑا بکتت تھے بھارتی راجنیتی کے لیے اور کتنا بڑا نقصان بھارتی راجنیتی کو آج ہوا ہے دونوں کا بہت شکریہ ہمارے اتصال جڑنے کے لیے تو یہ آج کی بڑی خبر اور دکھت خبر ہے سنگھا پور سے آئی ہے راج سبہ سانسد امر سنگھ کا ندھن ہو گیا ہے اور چلیہ بات کرتے ہیں آپ ادا کی بارھ بارش کی بات کرتے ہیں پردیش میں کئی زلوں میں ندیوں میں آئے توفان نے کہر مچا رکھا ہے سریو افان پر ہے رابطی رود روپ اپنار چکے ہیں اور بار سے سیکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں کٹان کی وجہ سے گھر بہ رہے ہیں لوگوں کو کٹان کے خطروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو بھاری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کی فضلیں برباد ہو گئیں پرشاسن سے راحت کا انتظار ہے تو دیکھئے پانچ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہے بارہ بنکی کی بات کریں ہاپڑ کی بات کریں لکھی پورکھیری کی بات کریں بہراج کی بات کریں آگونڈا کی بات کریں اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ بیبسی سال در سال کی ہے ہر سال کی نیت ان زنوں کی ہو گئی ہے کہ سال بدلتا ہے سرکاریں بدلتی ہیں ویبستہ بدلتی ہے لیکن بار سے جوجنے اور برباد ہونے کا زلسل ان کا آج تک نہیں بدل پا رہا ہے اور گورکپور کے کئی علاقوں میں باڑھ اور بارش لوگوں کے لئے مصیبت کا سبہ بن گئی ہے یہاں پر ڈومین گڑھ بندے کے پاس کئی کالونی پانی سے لبالب ہیں لوگوں کا گھروں سے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے کہیں کمر تک پانی کہیں گھروں میں گھسا پانی تصویرے گورکپور کے تیواریپور علاقے کے بہرامپور کی زفر کالونی کی ہے پوری کالونی جیسے تالاب بن گئی زفر کالونی میں رہنے والے لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آسمان سے آئی آفت سے کالونیاں پوری طرح سے جلمگن ہو چکی ہیں کہتے ہیں مسکرائیے کہ آپ مکہ منتری کے شہر میں لیکن آج کے حالات پر یہ سلوگن یہاں بیمانی ثابت ہو رہا ہے بار سے بروادی کی تصویریں اس تھانی پرشاسن کے انتظاموں کی پول کھول رہی ہے کامر تک پانی ہے کیسا پانی ہے یہ پانی وہاں بندی سے رساؤ کر کے ہاں اندر تکا رہا ہے آبی تک کوئی کھچاو کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ دو دو بچوں کو آپ لے کے آ رہے ہیں بڑا خطرہ ہو گیا خطری کی بات ہے ہی ہمارے اببو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے آسیس سکیل پانی کے ایڈمیٹ جانا بھی جائے گئے کل رات سے باری سو رہی ہے اور ہم لوگوں کے گھر میں پانی دو پھر گوز گیا ہے ساسن پر ساسن کے طرف سے کوئی بھی وستہ نہیں ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں صبح سے ہی قائد ہیں دراصل ڈومنگ گھر میں چار ریگولیٹر کی مدد سے رابطی ندی سے آئے پانی وہ نکالا جا رہا ہے لیکن یہاں پر ایک ریگولیٹر سے رساؤ کے چلتے کالنی تالاب بنی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یہاں تین سو سے چار سو گھر ڈوبے ہوئے لیکن سدھ لینے والا کوئی نہیں حالات ایسے ہیں کہ مرجنسی میں بھی لوگوں کو اسپطال جانے میں بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ گھر کے ضروری سامان لینے باہر نہیں جا پا رہے ہیں اے بی پی گنگا کے لیے گورکپور سے نیرش رواستوں کی ریپورٹ اور یہاں پر وقت ایک شوڑے سے بریک کا ہے موسیقی